بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر فورٹین جمع سالم پارٹ بی پارٹ بی میں دیا ہوا ہے نیچے نہیں کھالی جگہ انتنہ انتم مکم اب انتنہ کس کے لئے آتا ہے انتم کس کے لئے آتا ہے میں آپ کو سبق میں بتلائے تھا انتنہ مؤنس جمع کے لئے آئیں گا جمع کے لئے مؤنس جو دو سے زیادہ تین عورتیں ہو چار عورتیں ہو تو اس کے لئے انتنہ کا لفظ استعمال کریں گے اور اگر مذکر ہے دو آدمی دو سے زیادہ آدمی ہے تین ہے چار ہے تو ان کے لئے انتنہ کا لفظ استعمال کریں گے تب ہمیں یہاں پہ پیچھاننا ہے کہ کہاں پہ ہمیں انتنہ رکھنا ہے اور کہاں پہ انتنہ رکھنا ہے جہاں پہ مؤنس زیادہ ہوں گے مؤنس الفاظ ہوں گے وہاں پہ انتنہ رکھیں گے اور جہاں پہ مذکر ہوں گے وہاں پہ انتنہ رکھیں گے خالی جگہ کے اندر انتم اور انتنہ کو رکھنا ہے سب سے پہلی خالی جگہ میں قائمونہ اب دیکھو قائمونہ مذکر ہے کیسے پیچھانے جملے کے اخیر میں کیا ہے واؤ نون ہے اس لئے ہم سمجھ گئے کہ یہ مذکر ہے اب مذکر ہے تو اب یہ ہوا وہ لوگ کھڑے ہیں تو مذکر ہے تو انتم آئیں گا کیا آئیں گا انتم قائمونہ کہ تم سب لوگ کھڑے ہیں کہ انتم تم سب قائمونہ کھڑے ہیں تم سب لوگ کھڑے ہیں ترجمہ یہ ہوں گا اس کے بعد نمبر دو مومر رزاتن اب مومر رزاتن کیا ہے مونس لفظ ہے کیسا پیچھانے ہم نے کہ اس کے علیف کے اندر کیا ہو جمعہ کے اندر جمعہ سالم کے اندر کہ اس لفظ کے اکھر میں علیف اور تا ہو تو علیف اور تا اگر ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ مونس ہے مونس جمعہ سالم ہے تو اب یہاں پہ انتن آئیں گا انتن مومر رزاتن تم سب نر سے ہو مونتن ممر رزاتن تم سب کیسے کیا ہو نرس ہو اس کے بعد نمبر تین کے اندر شاعراتن سمجھ میں آئیں اب یہاں پہ مونس ہے مونس کیسا پیچھانا ہم نے کہ اس کے اکھر میں کیا ہے علیف اور تا ہے علیف اور تا تو مونس ہوا جب مونس ہے تو یہاں پہ کہیں گا انتن آئیں گا انتن شاعراتن تم سب شاعرہ ہو اس کے بعد نمبر چار کے اوپر غافلونا تم سب بے خبر ہو کیسا پیچھانا ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مذکر ہے کیسے کہ اس کے اکھر میں واو اور نون ہے تو یہ جمع سالم کی نشانی ہے تو یہاں پہ کہیں گا انتن غافلونا تم سب بے خبر ہو تم سب غافل ہو اس کے بعد نمبر چار کے اوپر خالی جگہ میں کہیں گا انتن مریضاتن تم سب بیمار ہو لیکن مریضاتن بیمار علیف اور تاہر سے جمع سالم ہو جائیں گا کہ بہت سارے تم سب کیا ہو بیمار ہو تو انتن آئیں گا تو اس طرح سے اپنی نوٹ بک کے اندر ہمیں یہ خالی جگہ پور کرنا ہے اپنی وار بک کے اندر بھی اس خالی جگہ کو پور کرنا ہے اور نوٹ بک کے اندر بھی ہمیں اس طرح سے خالی جگہ کو پور کرنا ہے اس کے بعد نمبر چار کے اوپر دیا ہے خالی جگہ انتا انتن مکو اب انتا کس کے لئے آئیں گا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مذکر ہو واحد ہو یعنی ایک ہو تو اس کے لئے مزکر آئے گا اور اگر مونس ہے ایک ہے تو اس کے لئے انتی آئے گا انتہ کا مطلب ہوں گا تو انتی کا مطلب ہوں گا تو تو اب یہاں پہ دیکھو مدر ریساتون کیا ہے مدر ریساتون مدر ریساتون تیچر انتی مدر ریساتون تو ایک تیچر ہے تو ایک کیا ہے تیچر ہے مونس ہے اس لئے انتی آئے گا اب نمبر دو کی اوپر کیا ہے مہن دی سن مہن دی سن تو انتی کہیں گے مہندی سننا انتی مہندی سننا تو ایک مہند عورت کے لئے مزق انتی مہندی سننا انتی مہندی سننا کیا تو ایک ٹیچر ہے یہاں پہ بھی انتی آئیں گا نمبر تین کے اوپر آئیں گا خیاتن درزی نمبر دو نمبر تین انت کیا آئیں گا انت مزکر ہے اس لئے انت خیاتن تو ایک درزی ہے نمبر چار کے اوپر طبیبتن مہندس ہے تو انتی آئیں گا کیا آئیں گا انتی طبیبتن تو ایک کیا ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر نہیں ہے نمبر پانچ کے اوپر ممر ریزتن کیا ہے نرس ہے تو مہندس ہے اس لئے ہمیں یہاں پہ انتی لانا ہوں گا انتی ممر ریزتن کیا تو ایک نرس ہے تو اس طرح سے خالی جگہ کے انتر انتا اور انتی کو رکھنا ہے جہاں مزکر ہے جیسا خیاتن مزکر ہے تو یہاں پہ ہمیں انتا رکھنا ہے اسی طرح سے مہندس ہے تو انتی ہمیں یہاں پہ رکھنا ہے اب یہاں پہ دیا ہوا ہے عربی امان انوات کرو یہ گجراتی دیا ہوا ہے تو اس کا اردو ہوں گا اس کا اردو سامنے اس کا عربی بنانا ہے تو عربی کس طرح سے بنانا ہے دیکھو میں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہوں تو نمبر ایک نمبر ایک کے اوپر کیا دیا ہوا ہے ہمیں ڈاکٹرو چھئے ہم سب کیا ہے ڈاکٹر ہے تو ہم یہ لکھیں گے نحنو طبیبونا ہم سب کیا ہے ڈاکٹر ہے نمبر دو کے اوپر دیا ہوا ہے ہوں بھی دھیارتی چھو تو ہم اس کا عربی بنائیں گے آنا طالبن میں ایک طالب علم ہوں نمبر تین کے اوپر دیا ہوا ہے تے نرس اچھے کیا لکھا ہوا ہے تے نرس اچھے تو اب یہاں پہ ہم عربی بنائیں گے ہی ام امر ریزتن وہ ایک نرس ہے ہی ام امر ریزتن وہ ایک نرس ہے اسی طرح سے نمبر چار پہ دیا ہوا ہے تے او بدہ انجینئر سے وہ سب انجینئر چھے اس کا عربی بنائیں گے ہم مہندیسونہ ہم مہندیسونہ کہ وہ سب انجینئر ہے اسی طرح سے تے او ایر خوشٹیس چھے یعنی وہ سب ایر خوشٹیس ہے تو اس کا عربی بنائیں گا ہم مزیفاتن ہنہ مزیفاتن ہنہ مزیفاتن اس طرح سے ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر اس گجرادی کا عربی میں ٹرانسلیشن کرنا ہے اس کے بعد دیا ہوا ہے کہ زمیر زمیر کس کو کہتے ہیں زمائر منفصیلہ ایسی زمیر جو فیل سے الگ ہو سمجھ میں آگیا جو جملے سے الگ ہو جملے سے الگ ہو جو سامنے ہو اس کے لئے کیا جو غائب ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے دور ہے سمجھ میں تو اس کے لئے کیا اور اگر میں ہیں تو اس کے لئے کیا کہیں گے اور اگر ہم سب ہے تو اس کے لئے کیا کہیں گے تو اس کو زمائیر منفصیلہ کہتے ہیں کہ اس کی ذریعے سے کیا کر رہا ہے اشارہ کیا جاتا ہے تو ایک وچن ایک وچن کہتے ہیں ایک کو واحد کو واحد یعنی ایک ایک وچن پھر دوسرا تصنیہ کہتے ہیں دو ایک سے زیادہ اگر دو ہو تو اس کو تصنیہ کہتے ہیں بہو وچن یعنی دو سے زیادہ ہو تین ہو چار ہو پانچ ہو یا بہت سارے ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں واحد ایک کو کہتے ہیں تصنیہ دو کو کہتے ہیں اور جمع دو سے زیادہ تین چار پانچ چھے دس تک کے سن میں آئے تو اس کو جمع کہتے ہیں اب مذکر آدمی کے لئے آدمی کو کہتے ہیں مونس مونس عورت کو کہتے ہیں تو مذکر کی نشانی ایسی ہوں گی مونس کی نشانی ایسی ہوں گی دونوں میں فرق ہوں گا مذکر واحد ایک کو تسنیہ دو کو جمع تین کو مذکر ایک ہے تو ہوا کہیں گے ہوا رجلن وہ ایک آدمی ہے ہوا کا مطلب وہ ایک مذکر ہو اس کے لئے اب تسنیہ ہیں تو ہوا کیا کہیں گے ہوا رجلان وہ دو آدمی ہیں تو ہوا کا مطلب ہوں گا وہ دونوں ہوا کا مطلب وہ ایک ہوا کا مطلب وہ دو جمع ہم وہ سب ہم وہ سب تو یہ زمائر مذکر ہے منفصیلہ ہے اسی طرح سے مونس ہیہ وہ ایک عورت ہیہ وہ ایک عورت ہیہ عورت کے لئے اگر دور ہے تو وہ عربی کے اندر ہیا آئیں گا ہما وہ دو عورتیں دور ہے دو ہے تد ہما کہیں گے کہ وہ دو عورتیں ہما اور بہت ساری عورتیں ہنہ کہیں گے کیا کہیں گے ہنہ امراتان ہنہ امرات امراتن وہ سب عورتیں ہیں سنجھ میں آگئے تو ہنہ عورت کے لیے آتا ہے جمعہ کے لیے آتا ہے ہما تصنیہ کے لیے دو عورتوں کے لیے آتا ہے ہیا ایک عورت کے لیے آتا ہے اسی طرح سے کب یہ دور ہو اس کے لئے اور اگر سامنے ہو کیا ہو بلکل سامنے ہو تو اس کے لئے مذکر اور مونس کیا ہے تو بتائے انت ایک آدمی ہو سامنے ہو یا ایک لڑکا ہو انت سامنے ہو تو کہیں گے انت رجلن تو ایک آدمی ہے سامنے ہے اس کو حاضر کہیں گے انتما تم دونوں آدمی انتما کا مطلب تم دونوں انتما تم دونوں انتما تم سب انتما تم سب تو یہ انتا کا مطلب مذکر ایک آدمی کے لئے انتا آئیں گا جب کب جب ہمارے سامنے ہو جب ہمارے سامنے دو ہو تو انتما آئیں گا اور بہت سارے ہو تو انتوں کا استعمال کریں گے اسی طرح سے مؤنس مؤنس انتی کیا کہیں گے جب ایک عورت سامنے ہے تو انتی کہیں گے انتما دو عورتیں سامنے ہو تو انتما کہیں گے انتنہ بہت سارے ہو دو سے زیادہ ہو تین ہو چار ہو تو انتنہ کا لفظ استعمال کریں گے اب مذکر اور مؤنس اب مذکر مؤنس انا کا مطلب ہوں گا میں اپنے بارے میں کہنا چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایک ہے تو انا کہیں گے اور اگر دو ہو یا تین ہو تو کہیں گے نحنو دو کے لئے بھی نحنو کا لفظ استعمال کریں گے اور دو سے زیادہ کے لئے تین چار کے لئے بھی نحنو کا لفظ استعمال کریں گے کہ ہم سب ہم سب تو یہ زمائر منفصلہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے ہم اپنے ضمیر کو بتلائیں کہ وہ ایک عورت تو ایک مرد تو ایک عورت پھر میں ایک مرد یا میں ایک عورت تو اس کی ذریعے اس کا ہوا کا مطلب ایک ہیا کا مطلب بھی ایک مذکر کے لئے ہوا عورت کے لئے ہیا مذکر کے لئے انتر ایک کے لئے مونس کے لئے انتیائیں گا اور اپنے لئے انا کا لفظ استعمال ہوں گا تو یہ زمائر ہے اس کو زمائر منفصلہ کہتے ہیں جو فیل سے الگ ہوتی ہے فیل سے الگ ہوتی ہے اب یہاں پہ تمرین دیا ہوا ہے کہ نیچے نہ شبدوں نے جمع مذکر سالم بناؤ جمع مذکر سالم بنانے کا قائدہ ہم نے سبق میں پڑھ لیا تو ہمیں یہاں پہ پیکٹس کے لئے دے رہے ہیں تو ہمیں کیسے بنانا ہے یہ ایک جملے دیئے ہوئے اس کا ہمیں جمع مذکر سالم بنانا ہے اس کے بعد بتائیں گے کہ جمع مونت سالم بناؤ اس کے بعد بتائیں گے تصنیہ بناؤ تو ہمیں کس طرح سے بنانا ہے ہمیں سبق میں سیکھا ہے تب یہاں پہ بھی دیکھو ایک مثال کے طور پر یہاں پہ میں لکھا ہوں صدیقن کیا لکھا ہے صدیقن لفظ لیا ہوا ہے تو اب ہم اس کا جمع موندس سالم کیا کرنا ہے ہم نے قائدہ پڑھا ہے کہ اس جملے کے اکھیر میں واو اور نون کو بڑھا دو وہ جمع موندس سالم بن جائیں گا صدیقن ایک کو کہیں گے اب بہت سارے سچے لوگ ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کہنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس جملے کے اکھیر کے اندر واو اور نون کو بڑھا دیں گے واو اور نون کو بڑھا دیں گے وہ جمع مزکت سالم بن جائیں گا صدیقن صدیقون دیکھو یہاں پہ بڑھا دیا صدیقون اسی طریقے سے جالی سن ایک بیٹھا ہوا ہے اب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے اس کے بارے میں ہمیں بولنا ہے تو اس کے اکھیر میں کیا کرنا ہے واو اور نون کو بڑھا دینا ہے جیسے یہاں پہ واو اور نون کو بڑھا دینا ہے جالی سونا کیا ہمارا جملہ بن جائیں گا جالی سونا وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے معلمون سکھانے والا استاد تو اب ایک ہے اب بہت سارے استاد سکھانے والے اس کے بارے میں ہمیں جمع بولنا ہے تو اس میم کے بارے میں واو اور نون کو بڑھا دینا ہے معلمون وہ سب استاد سکھانے والے معلمون بہت سارے استاد خیات درزی ایک کو کہتے ہیں اب ہمیں بہت سارے درزی کے بارے میں بولنا ہے اس کو جمع بنانا ہے تو اس کے اکھیر میں واہ اور نون کو بڑھا دو خیاتونم اسی طرح سے واکیفن واکیفن کہتے ہیں کھڑے کو کھڑا ہے ایک آدمی کھڑا تھا ہے واکیفن لیکن بہت سارا آدمی کھڑے تو اب ہمیں اس کے بارے میں کہنا ہے تو اب کیا کرنا ہوں گا اس جملے کے اکھیر میں واہ اور نون کو بڑھا دینا ہوں گا واکیفونم تے جمع مزکر سالم بن جائیں گا جس طرح سے یہاں پہ بنا ہوا ہے اسی طرح سے ہمیں یہ چاروں لفظ کے دربی اور بڑھا دینا ہے اس طریقے سے اب نمبر دو نمبر یہاں دیا ہوئے نیچے نا شبدوں نے جمع مونت سالم بناؤ جمع مونت سالم کیسے بنانا ہے تو اس جملے کے اکھیر کے اندر علیف اور تاکو بڑھا دینا ہے ہم نے پڑھا کہ جمع مونت سالم بنانے کا عیدہ کیا ہے اس جملے کے اکھیر میں علیف اور تاکو بڑھا دو تو جمع مونت سالم بن جائیں گا جیسے یہاں پہ دیا ہوا جالی ستن وہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں لکھنا ہے وہ سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں کیسے بنائیں گے تو یہاں پہ دیا ہوا ہے جالی ستن اب ہمیں اس کو اس جملے کے اکھیر میں اس طرح سے علیف اور تاکو بڑھا دینا ہے تو جملہ جمع مونت سالم بن جائیں گا اسی طرح سے معلیمتن وہ ایک سکھانے والی ہے اب بہت ساری عورتیں سکھانے والی اس کو ہمیں بنانا ہے تو اس جملے کے اکھیر میں کیا کرنا ہے تاکو ہٹا دینا ہے اس تاکو ہٹا کے یہاں پہ علیف اور تاکو بڑھا دینا ہے جیسے یہاں پہ تاکو ہٹا دیا اور کیا کیا ہے علیف اور تاکو بڑھا دیا اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ بھی علیف اور تاکو بڑھا دینا ہے اس سے معلیماتن ہو جائیں گا خیاتتن درزی ہے وہ ایک عورت درزی ہے تو ہمیں اس کے جملے کے اکھیر میں تا کو ہٹا دینا ہے اور علیف اور تا کو بڑھا دینا ہے خیاتاتن وہ سب درزیا ہے واقفتن واقفتن ایک عورت کھڑی ہے تو اس لئے واقفتن اب بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں تب اس تا کو ہٹا دینا ہے اور علیف اور تا کو لگا دینا ہے واقفتن واقفتن یہ جملہ بن جائیں گا زمیلتن خوصورت وہ ایک عورت خوصورت ہے اب ہمیں بہت ساری عورتیں خوصورت اس کے بارے میں کہنا ہے تو اس تا کو ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے علیف اور تا کو یہ علیف اور تا کو بڑھا دینا ہے زمین لاتن بہت ساری عورتیں خوصورت ہیں تو یہ کیا ہو گئے جمع مؤنس سالم جمع مؤنس سالم اس طریقے سے کہ اس کے اکھر میں جملے کے اکھر میں علیف اور تا کو بڑھانے سے جمع مؤنس سالم بن جائیں گا اب اسی طرح سے نیچے نہ شبدوں نہ تصنیح بناو یعنی اب ایک ہے تو ایک کا دو بنانا ہے اب یہاں پہ ہمیں دونوں کا بنانا ہے کس ساتھ سے بنائیں گے تو دیکھو تصنیح دو آدمی کے بارے میں بولنا ہے علیم ان ایک آدمی کے بارے میں بولیں گے کہ وہ آدمی جاننے والا ہے اب اس کو دو بنانا ہے تو اس کے کیا پڑھا ہم نے قائدے میں کہ اس جملے کے اکھر میں علیف اور نون کو بڑھا دو دیکھو یہاں پہ ہم نے بڑھایا علیم ان کیا پڑھیں گے علیم ان کے وہ دو عالم ہیں وہ دونوں جاننے والے ہیں جاہل ان سے وہ دونوں جاہل ہیں تو اب اس کے بارے میں علیف اور نون کو بڑھا دینا ہے جاہلانے اب یہ تو مذکر ہو گیا لیکن مونس بنانا ہے کیا بنانا ہے مونس تو اس کے بارے میں کیسا بنائیں گے کہ اس اکھر کے اندر کیا کریں گے تا علیف تا کو بڑھا دیں گے تا علیف نون عابد ان سے عابد تانے عابد تانے اسی طرح سے تا کو ہٹا کے یہ تا لگا دیں گے تو تا علیف اور نون کو بڑھانے سے تسنیہ مونس بن جائیں گے مکتب ان مذکر ہے تو علیف اور نون کو بڑھا دیں گے مکتب آنے وہ دو میز ہے اب یہاں پہ دیا ہے سمجھیں کہ ہمیں نیچے نے نام نے انتے یہ نام کے اکھر کے اندر علیف اور نون مقواتی تسنیہ بننے سے یعنی علیف جملہ تسنیہ بنانا ہو تو اس جملے کے اکھر میں کیا کرنا ہے علیف اور نون کو بڑھا دینا ہے تو تسنیہ بن جائیں گے یعنی دو چیز کے بارے میں ہمیں بولنا ہے تو تسنیہ بن جائیں گے نمبر دو کے اوپر دیا ہے نام نے انتے واو نون مقواتی جمع مذکر سالیم بنے چھے یعنی جمع مذکر سالیم بنانا ہے کسی جملے کو تو اس جملے کے اکھر کے اندر ہمیں واو اور نون کو بڑھا دینا ہے نمبر تین کے اوپر دیا ہے ناری جاتی ما ناری جاتینا نام نے انتے اب جمع مونت سالیم بنانا ہے تو کیا کرنا ہوں گا خیر کے اندر سے جو تا ہے اس کو ہٹا دینا ہے اور علیف اور تا کو فیل لگا دینا ہے تو جمع سالیم جمع مونت سالیم بن جائیں گا دیکھو یہاں پہ انہوں نے بنائے رہے جمع سالیم نو کوٹھو واہی سبق میں بھی ہم نے پڑھا ایک کو کہتے ہیں تسنیہ دو کو کہتے ہیں جمع دو سے زیادہ تین چار کو کہتے ہیں مذکر آدمی کو لیے مونتس عورت کے لیے تو مدر ریسون ایک ہے تو مدر ریسون اب یہی ایک استاد ہے اس لیے مدر ریسون اب دو استاد ہے مدر ریسان ہے دیکھو یہاں پہ علیف اور نون کو بڑھا دیا تو مدر ریسان ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پہ بھی بڑھانا ہے جمع مونت سالیم مدر ریسون دیکھو لفظ ایک ہے مدر ریسون مدر ریسون مدر ریسون لیکن یہاں پہ مونس کو مدر ریسطن ایک ہے تو مدر ریسطن اب دو ہے مدر ریسطان تا علیف اور نون بڑھ گیا اسی طریقے سے اب یہاں پہ جمع بہت سارے ہیں مدر ریسطن مدر ریسطن علیف اور تا کو اخیر میں بڑھا دیا تو بہت سارے بن گیا تو اسی طرح سے ہمیں مذکر ہے تو اس طرح سے بنانا ہے ہمیں اور اگر مونس ہے تو ہمیں یا مونس ہے تو ہمیں اس طرح سے بنانا ہے تصنیہ ہیں تو مذکر کو اس طرح سے بنانا ہے اور موننس کو اس طرح سے ہمیں بنانا ہے اس سبق کو ہمیں لکھنا بھی ہے اپنی نوٹ بوک کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے ہمیں یاد کرنا ہے فقط السلام